السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن وبری دوستو جب بھی ہماری ملکہ بھالت میں ہونے والی جنگ آزازی کی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے چند شیگر آزار بھغت سنگھ برانہ عدو کلام آزار گانزی جی اسفاک اللہ خان جیسے لوگوں کا نام دیا جاتا ہے لیکن یہ سب تو سب مردوں کے نام ہیں اگر بات کی جائے عورتوں کی اگر بات کی جائے عورتوں کی تو صرف اور صرف رانی لشنی بھائی بھی وہ عورت ہیں جنہیں جنگ آزاری کے ساتھ یاد کہہ جاتا ہے لیکن دوستو ہم یہ بات سے انکان نہیں کر سکتے کہ رانی لشنی بھائی کے نامہ اور بھی بہت ساری عورتیں نے جنگ آزاری میں اپنی اپنی طرح سے حصہ دیا لیکن دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بنانے والی ہوں جس نے اپنے بہادری کے برگوٹے پر سن ست آمن کیجا ہوئے انگریزوں کی فوس کو جھو دھول چٹا دی تھی اور جس عورت نے جس بہادری عورت نے انگریزوں کی طاقت سے اور ان کی فوس سے نہ صرف ایک بار بلکہ بار مقابلہ دیا تھا یہ عورت کو یام نہیں بلکہ یہ عورت عوض سختنیت کے حکمیہ پاٹی تردی شاہ افتر کی بیوی تھی یعنی کی بیگم حضرت مہر بیگم حضرت مہر کا سمار ہندوستان کی امائناس خوادائیں میں ہوتا ہوئے جنہوں نے تحریک میں پہچھا کا حصہ لیا بیگم حضرت مہر کی علاجت عوض دیاست میں کی اکراندانی فیضاباد میں اٹھرسٹر بی سیسکی میں ہوئی تھی اور ان کی وقت اور ان کی وقت اٹھرسٹرہ پہلین اٹھرسٹرہ سو اٹھرسٹرہ سو انیاسی اسمی کو ہوئی تھی بیگم حضرت مہر نے بیگم حضرت مہر نے ہندوستان میں ایسی طاقت دکھائی اور انگریزوں کو اپنی موٹسے پہن کرنے پر مضبور کر دیا یہ عورت بہت ہشیار عورت تھی لیکن ایک طرف پاریدانی شاہ کی دوسری بیویاں آپس میں جھگر کر اپنے وقت برباد کرنے میں لگی ہوئی تھی وہی دوسری طرف وہی دوسری طرف بیگم حضرت مہر اپنے مہر کے باہر حالاتوں کو جاننے میں اپنے وقت گزارہ کرتی تھی کیونکہ انہیں محسوس ہو جگہ تھا ہماری ریاست یعنی کی اب اگر ریاست بہت بڑے خطرے کا سامنہ کر رہی ہے اور وہ خطرہ کوئی یہاں نہیں بڑکی انگریز تھے چونکہ انگریزوں نے عوض ریاست پر پورا قبضہ کر لیا تھا اور ان پر بہت زیادہ دباغ باننا سنو کر دیا تھا اور انگریز چاہتے تھے کہ عوض ریاست کے دباغ یعنی کی واجید اگرشاہ ان کے ہر حکم کو مانے لیکن واجید اگرشاہ ان کے ہر حکم کو مانے سنکار کر دیا کرتی واجید اگرشاہ اور انگریزوں کے درمیان جی تنا تنی بہت رمے وقت پر چلتے رہی آخر کار انگریزوں نے واجید اگرشاہ پر بہت ساری جھوٹی انسانات رگا کر انہیں اٹھر سو چھپرن اسمی میں عوض ریاست کی گھردی سے ہٹا دیا لیکن عوض ریاست میں دھنی بارے رگوں میں انگریزوں کو زرہ براغ بھی کبور کرنے پر تیان نہ تھے اللہ تعالی نے دیو حضر مہر کو اگرشاہ کوئی بیٹے سے نوازا جس کا نام مہر میں پرجس قدر رکھا جب اٹھر سو چھپرن میں انگریزوں نے پوری عوض ریاست کا قرضہ کر لیا تھا اور عوض ریاست کے نواز واجید اگرشاہ کو پرگتہ کھٹ گیا تو اگر دو حضر مہر لے ناصر مہر کی بھاگ دوس ہماری برکی اپنے معصوم بچے کی برکی اپنے معصوم بچے کو اسطاق پر رٹھا دیا اپنے چھوٹے سے بچے کی جان بھی دور پر لگا دی ناصر اپنے چھوٹے سے بچے کی جان بھی دور پر لگائی اپنے دو سے آزادی کی کھا دی اپنے فوت کی سیپس سالہی بھی کی بیگم حضر مہر کے بارے میں جو لوگ یہ سوچ رکھا کرتے تھے جنہوں نے مہر میں بڑے ناظر افری کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے تو اس کا پیوار پازے اور بھوٹ سوالے سے دور دور تک کوئی دستہ نہیں ہے تو بیگم حضر مہر کا یہ روح دیکھ کر وہ لوگ خیران دہ گئے بیگم حضر مہر ہندوستان کی ایک ایسی بیٹی ہے جن پر جتنا زیادہ فقر کیا جائے کم ہے بیگم حضر مہر ای زیمدار خاتون ہونے کی ساتھ ساتھ اپنے وطن کی آن، بان اور شان کے لیے انگریزوں سے مردانہ مقابلہ کیا پہلے جنگ میں انہیں فتح نصیب ہوئی لیکن دوسری جنگ میں پہلے جنگ میں انہیں فتح نصیب ہوئی لیکن دوسری جنگ میں انہیں شکست ہوئی اور انہیں پار مجھا کے ٹھہری پر اپنے جنگوں کو بیان کرتی پوچھ اشار لکھے حکومت جو تھی اب ہے پر آئی حکومت جو تھی اب ہے پر آئی اجر کی طرف تھی اجر کبھی نہ آئی نہ تک کور نہ تک تا اسیری نشاہی نہ تک کور نہ تک تا اسیری نشاہی مقدر ہوئی ہے جہاں کی گزائی پرتبا جو پایا تکھنے وطن پر اسی کی بدعولت ہوئی ہے لڑائی عدو بن کر آئے تھے جو تھے دوست اپنے لکی جس کی امید کی وہ گرائی گھری تو گھری کے یہ چھکنے ہیں سارے ابھی ہوگی قید و علم سے رہائی زمانہ رکھے گا پر اپنی فکر میں میری سر پروشی میری نارسائی اسی خاک پر میرہ مدفن بنے گا پہاڑوں میں ہم نے حبستی بسائی پہاڑوں میں ہم نے حبستی بسائی لکھا ہوگا حضرت مہر کی مقت پر نصیبو جدیدی فرقی ستائی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ